السلام علیکم ناظرین جشنِ آزادی مبارک ہو ستتر واہ جشنِ آزادی آزادی کا مفہوم یقینا ہم سب لوگ جاننے لگے ہیں ستتر سال گزر گئے ہماری آزادی کو اور وہ کیا چیز ہے جو آج تک نہیں جانے وہ کیا چیز ہے جو آج تک ہم آزاد نہیں ہوئے آج تقریبات کا سلسلہ جاری ہے چوہدہ اگس دو ہزار چوبیس کا دن اور آج کی جو تقریب ہے خومیپیتک کا یہاں پہ جنہ غفیر ہے اور ملک پاکستان کے کہوں گا کہ یقینا ملک پاکستان کی کیونکہ کراچی شہر وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے اور پورے پاکستان کے مشہور و معروف یہاں پہ ہمیپیت موجود ہیں اور میزوانی کر رہے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب ڈاکٹر امجد صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات دو آپ نے تمام ہمیپیت پہ یہاں پہ جمع کیا کراچی کے مشہور و معروف اور ہمیپیت اور اس کے جانب سے تمام ہوں بیت کا میں شکر گزار بھی ہوں کہ آج کی دن اجتماعیت کا ایک مظاہرہ کر رہے ہیں جی ہم جدہ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن بس سب سے پہلے بہت شکریہ اور پاکستان زندہ بات اور ہمارے ساتھ سب سے خوش مسئلی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری کونسل کے روح رمان ڈاکٹر صدیق علی مدنی انسانی جو ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تقریب کے اندر اور جو میرے دوسرے دو آسور پر ڈاکٹر صدیق تا ہے ڈاکٹر علی مہر ڈاکٹر نیم آسیب ڈاکٹر خالی جو جو میرے ساتھی آئے ہوئے ان کا بہت بہت شکریہ اس چھوٹی سی تقریب میں اور پاکستان کی ازادی میں اور جانب ہماری خوشیوں میں سیلیبریٹ کیا بہت بہت شکریہ السلام بہت شکریہ جی وائس آف ہیلپ کے ڈاکٹر چشی صاحب بھی موجود ہے اور میری ٹین سے ڈاکٹر دیس خان صاحب بھی موجود ہے ان تمام صاحبان کا بھی شکریہ کہ جو میڈیا کو ہائیلائٹ کرتے ہیں ہومپیت کو ہائیلائٹ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا شکریہ ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہومیپیتک کے متحرک سرگرم لیڈر جو ہیں یہاں پہ ڈاکٹر مدنی انساری صاحب موجود ہے ڈاکٹر صدیق مدنی انساری صاحب آج کے موقع پر کیا کہیں گے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے پیارے محبوب آفہِ مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم والاِ کرم ستائیس رمزانو المبارک چودہ اگرس پاکستان کی آزادی کا دن پاکستان کے قوم کی آزادی کا دن ہم بڑی خوشی سے یہ منا رہے ہیں تمام توسٹر حباب جمع ہیں اس دعا اور اس فکر کے ساتھ کہ خدا کریں میرے عرض پاک پر اترے مپس لے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو اللہ پاک پاکستان کو قائم و دائم رکھے پاکستان زندہ بار ہومیوپیٹی زندہ بار ہم پیسج دیں گے چودہ اگرس کے اس یوم آزادی کے موقع پر الحمدلہ تمام پاکستانیوں کو اور خصوصاً ہومیوپیٹی برادری کو جشنہ ازادی مبارک ہو اس سال ہم نے کوشش یہ کی کہ یہ جشنہ ازادی جو ہے کہ ہم سبز پاکستان کے لیے بنائیں اور فیمو دس سے ہم نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا کل بھی جیسی صاحب کے ساتھ تکیسن چورنگی کے ہمارے ساتھ میں نے برطور درکے سے فوضے لگائے آج صبح سے ہم نے میٹرک گوڑا فیس کے ساتھ اور مہروم مالدین بھائی بہنوں کے نام پہ لگائیں اور جہاں اگر آپ کو ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ فلدار فوضہ لگتا ہے کہ وہاں فلدار فوضہ لگائیں ابھی پاکستان کو ضرورت سبز پاکستان کی ہے زیادہ سے زیادہ فوضے لگائیں پاکستان زندہ باد ہومیپیٹی پاہندہ باد یہ اور زندہ باد بہت شبریہ یقیناً پاکستان زندہ باد ہے ایک اور ہر دل عزیز شخصیت موجود میں اسے کہوں گا کہ یقیناً آپ بھی ہمارا اساس ہے نہ صرف ہومیپیٹک کا اساس ہے ہمارے ملک کا اساس ہے خالد بھائی میں ڈاکٹر خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی آئے اپنے قیمتی الفاظ سے جو ہے ہمیں نواز جی ڈاکٹر خالد بھائی کیا کہیں گے آج آپ کی ہم ماشاءاللہ سے ڈیلی کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں آج جو ہے موجود ہیں نیو چرمن ہومیسٹور پہ نزبانی کر رہے ہیں ڈاکٹر عمدی صاحب کیا کہیں گے آج کی اس موقع پہ چیلے تو میں یہ کہوں گے کہ مجھے یہ کہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ ہمارے کرنے والے چاہے وہ کرونا ہو یا کوئی بھی ڈیزاستر ہو یا پاکستان میں اگر کوئی ایسی پرولم آئے خوشی ہو یا کمی ہو وہ کیر ریونیوز اور ڈاکٹر جو آپ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ موجود ہے اور تمام جو لوگ ہمارے جو ہیں یہ موجود ہے یہ سیرہ جارتا ہے ہر سال یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس سیلیبریشن سے ہی ہوتا ہے کہ ہماری کونک کے اندر یونیٹی ہے یونیٹی ہے جہاں یونیٹی ہے وہاں سچس ہے جہاں سچس ہے وہاں پر آگے ترقی ہے اکسان زندہ بہت شکریہ جیف بلکل میں بچوں کا بیٹرمیو لے لیکن بچوں سے پہلے ہمارے شخصیت جو ہوئی سب ہومیپیتک کے نام سے اپنے چینل بھی چلاتے ہیں میری طرح آمیر بھائی بھی دشریف لے آئے ہیں ڈاکٹر شپک چشتی صاحب آج ہم آپ کے انٹرویو لے رہے ہیں اور آپ ہمارے چینل سے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ 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 محمد وعالی وصحابی مبارک مسلم چودہ اغسط جشن آزادی ہم سب کو آزادی مبارک ہو آپ سب کو آزادی مبارک ہو چودہ اغسط ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں جو پاکستان بناتے وقت نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب آج اتفاق یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو مران ہیں وہ اس نعرے کو بھولے ہوئے ہیں تو ہم ہر ایک کو یہ کہیں گے اس نعرے کا ایک باقیدہ مقصد تھا اور اس کو یاد رکھیں گے مخلص ہو جائیں گے قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے تو ہمیں آزادی کی حقیقی نعمت وہ حاصل ہو جائے گی پاکستان زندہ بہت شکریہ یقیناً آزادی کی جو حقیقی نعمت ہے وہ ہمارے اپنے جو قربانی دے چکے ہیں جن لوگوں نے ہماری لئے قربجانوں کی نظرانی دیئے ان کے لئے قرآن خانی بھی ان کے لئے تمام ذکر و اسکار بھی حصال سواب بھی کریں اور ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ پاکستان ان باجوں کا ناب نہیں یہ جو باجے بجانا ہے ان کا یہ اس سے نہیں بنا یہ لاکھوں کی قربانیوں سے بنا تو یقیناً ہمارے جو اسلاف ہیں ہمارے جو بڑے ہیں وہ بتائیں گے کہ پاکستان کو اور آج ہر گھر میں ہی بات بتانے کی ضرور ہے تو پاکستان کا مطلب کیا ہے بتائیں گے بیٹا لا الہ اللہ ماشاء اللہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ اللہ تو یہ تو یہ بات تو یقیناً ہر ایک بچے کو بتائے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ اللہ اس لا اللہ کے پیچھے کتنی قربانیاں اور کتنی وہ ہیں یقیناً یہ آج ہمیں ہر گھر میں بتانے کوئی اور بھی بولنے چاہے تو بلکو یقیناً ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جی ڈاکٹر نایم آسف بھائی سلام علیکم ہمارے دوستہ کو آج ریشن راج بہت ہمارے کو بہت خوشی کا دن ہے اس خوشی کے ساتھ جو ہمیں اور زیادہ خوشی سکھ ہو رہی ہے محسوس ہے پوری پاکستان اکام اس کو سلوبریٹ کر رہی ہے وہ ہے ارشن ندی جن ماشا گول میڈل جی ہے پاکستان زندہ آباد پاکستان زندہ آباد امیر پاکستان زندہ آباد پاکستان پرویچ عودي صاحب بیٹم کو پریزنٹ کر رہے ہیں ان سے بھی کچھ خیالاب لیں جی نویل سلام میڈ بہت خوش ہو اس لیے کہ ہماری تمام ریجن سے ایک پریٹ فارم پہ ہیں اور ہم کہتے ترقی اور ترویج کے لیے ایک اہم قدم ہے سب سے اہم قدم کسی بھی کامیابی کے لیے یونیٹی ہے جب سب لوگ جنائٹی ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو آپ کے حقوق کے لیے کوئی بھی آپ کو آپ کی ترقی کے لیے روپ نہیں سکتا اور ہم سب کے ساتھ اللہ دانہ کی مدد شامل حال ہے اور ہم سب کچھ قسمت ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں آزاد فضاء میں ساس لے رہے ہیں اپنی مرضی سے مبیلیزیشن کر رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے ہمارا گھر ہے اس کی تمام ذمہ داری ہم سب لوگ پہ آئد ہیں اور میں سب لوگ سے ریکویسٹ کروں گا انترادی طور پہ جو ہم سے ہو سکتا ہے اس ملک کے رول پلے کریں تاکہ ہمارا یہ ملک ترقی کرے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں آج کے دن کچھیں لے کر آتا ہے اور اس دن کو ہم نے ایک ایگزمپل کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی تکلیف وں سے ولا ہے اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور پاکستان واحد ملک پنیا میں جس میں اللہ تعالی کی بہت زیادہ نعمت ہے آج کی جو تکریف کے حوالے سے میں کہوں گا ہر سال کی طرح دکٹر امجد علی صاحب کی محبتیں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں کھینچ کے لاتی ہیں اور یہ کھانے پینے تو صرف بہانہ ہے اصل تو ہے کہ اپنی پیتھی کے جو محبتیں ہیں ان کو جوڑ کے رکھنا اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی تقریبات ہر پوائنٹ کے اوپر ہونی چاہیے تا کہ ہمارے پیتھی کے جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی آپ میں محبت ہیں بڑھے ہیں بجائے اس کے جو دن بہ دن تھوڑی سی کم ہوتی جا رہے ہیں ان کو ہم نے مزید ایمن کو کرنا چاہیے بہت شکریہ اچھے جی میں چاہوں گا مجھے جو اسسٹ کو پرام کر رہے تھے ای پی اچھے میں کی جنرل سیکٹری ڈاکٹر سادہ ایدریس خان صاحب وہ بھی اپنے کمنٹ سے دیں چکے وہ پاکستان کا دے ہم سلیبریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان جس طرح سارے دوستوں نے کہا کہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا تھا اور ہمارے بزرگ ہمیں ایک بہتر پاکستان دیکھے گئے تھے اور ہمیں چاہیے جو اس جنریشن کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ کوشش کر کے مزید بہتر پاکستان اپنے آنے والی نسلوں کو دیکھے جائیں اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اس کے لیے ہر بندے نے پردن پردن کوشش کرنی ہے تب انشاءاللہ اس میں ہم بہتر کامیاب ہو سکیں گے بہت شکریہ